اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ایک سوال ہے جو اکثر سننے کو ملتا ہے ایک ایسا کمنٹ ہے جو عمومن بچے کہتے ہیں اور وہ کمنٹ یہ ہے کہ سر ہمیں آج تک کوئی ہاتھ پکڑ کر چلانے والا نہیں ملا ہم چاہتے ہیں ہم نے زندگی میں یہ کیا اور وہ کیا ہے لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا شخص کوئی آدمی جو بڑا سکسیسفل اور کامیاب ہو وہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلائے ہمیں بولے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے اور اس طریقے سے نہیں کرنا تو یہ ایک دفعے سنا دو دفعے سنا دس دفعے سنا بیس دفعے سنا میں ایک حال سے پچھلے کچھ سالوں میں کوئی ہزار سے اوپر مرتبہ سن چکا ہوں کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے چلانے والا مل جائے یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ پکڑ کے چلانے والا نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ اس کے پر کچھ بات کر لی جائے پہلی بات تو یہ ملک عزیز کے اندر ہاتھ پکڑ کے چلانے والے ختم ہو گئے ہیں یا ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں یا اپنے ہاتھوں کے اوپر جو زخم مل چکے ہیں اس کو ہی وہ صحیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ ہاتھ دیتے ہیں واپسی پہ بہت زیادہ زخم اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں بعض وقت تو بری خال اتار لی جاتی ہے اور آپ کا ہاتھ خال کے بغیر واپس ملتا ہے تو اس کے اندر بندہ بولتا ہے کہ اپنا ہاتھی بچالوں تو بہت بہتر ہے بجائے اس کے کے آگے کسی کے لئے بڑھاؤ ہمارے ملک میں ہاتھ پکڑ کر چلانے والے موجود نہیں ہیں تو اس سرچ جو آپ کی ہے تلاش ہے یہ بلکل بے معنی ہے ہمارے ملک میں ہاتھ پکڑ کر چلانے والے نہیں ٹانگ پکڑ کر ٹانگ کھیچ کر گرانے والے ضرور موجود ہیں اور وہ آپ کو جگہ جگہ بغیر مانگیں مل جاتے ہیں صبح شام میں دس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو آپ کریں کیا ایسے میں دیکھی جو ہاتھ پکڑ کے چلائے گا نا آپ کو وہ دو ہیں وہ یہ دو ہاتھ ہیں جو آپ کی جسم سے لگے میں سیدھے کندے سے اور الٹے کندے سے ان ہاتھوں کے علاوہ کسی ہاتھ کا انتظار نہ کیجئے ان ہاتھ سے آپ کیا کر سکتے جو کچھ کرنا ہے آپ نے اپنے بلبوتے پر کرنا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک چاہیے ہوتی ہے شوک اور ایک چاہیے ہوتی ہے ہمت تو آپ میں صرف شوک ہو کے آپ کو آگے بڑھنا ہو اور آپ اس کے لئے کچھ کریں ہی نہیں تو فائدہ نہیں ہے آپ سے ہمت ہی ہمت دکھائیں اور کسی چیز کی طرف رقبت نہ ہو تو بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ دو پر ہیں جس کی مدد سے آپ آگے اڑ سکتے ہیں ان میں اگر ایک پر بھی نالائک ہوگا تو آپ آگے ام نہیں پائیں گے آپ گر جائیں گے تو وہ ہاتھ جو آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ آپ کا ہے اور اس کے بعد دعا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ بڑے بڑے نمبرز دیتے ہیں یہ ہاتھ کے شوک ہمیں ہوتا کیوں ہے اسی لئے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو لاکھ روپے کم16 اور سامنے والا بندہ دس لاکھ روپے کمortunate اب ہم چاہتے ہیں کہ بندہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور ہم میمینے کی دس لاکھ روپے بنانے لگ جائیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو پچاس دار کمارے ہیں اور سامنے والا پانچ کروڑ کمارا ہے تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے ہم اسے کھا دے تو ہم بیاں کی چل سکیں اور یہ خواہش رکھنا بہت اچھی بات ہے اس میں پروبلم صرف یہ کہ ٹائمنگ تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہے یہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلنا تھا جب آپ چھوٹے تھے تو اپنے امی اببو کا اپنے استاد اکرام کا اپنے منٹرز کا اس وقت یہاں تو بندے آپ کو نہیں ملے یہاں آپ اپنی زوم کے اندر اپنے غرور کے اندر اتنے زیادہ بزی تھے کہ بڑھتے ہوئے ہاتھ نظر نہیں آئے جو آپ کو پکڑ کے آگے چلا سکتے تھے اور آپ سب کو ریچیکٹ کرتے چلے گئے آپ کو کوئی شخص بولتا ہے کہ آپ کچھ پڑھ لیں تو آپ جواب میں پہلے اس کو گالی دیتے ہیں آپ بولتے ہیں کہ ہاں تم اپنا منجن بیچ رہے ہو ہم تمہاری بات کیوں سنے آپ کو کوئی شخص بولتا ہے فلاں کورس کر لو تو آپ سے سوال پوچھتے لگ جاتے ہیں کہ جی کیوں پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا اس کے بارے میں اور ایک ہزار سوال اسے پوچھتے لگ جاتے ہیں بلکل اس طریقے سے کہ آپ کو پڑھانا کوئی اس کی ذمہ داری ہے خاندانی اور وہ کوئی وحی نعوذ بللہ اس کے پر اتر گئی ہے کہ آپ کو پڑھانا اس کے فرض ہو گیا ہے ایسا تو نہیں ہے تو جب ہاتھ پکڑنے والے ملتے ہیں تو ہم اس کو مسلسل مسلسل جھٹلاتے چلے جاتے ہیں اور پر ایک سٹیج پر ہم بلتے ہیں ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی ہم نے مقافات عمل کیوئی ہوتی ہے جو آج بھوگت رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں جس کی ایسے سارے کے سارے ہاتھ ڈسپیر ہوگے گائب ہو چکے ہوتے ہیں لوگ آپ کے پاس آپ کے اپنے ہاتھیں اور کسی کے ہاتھ نہیں ہیں بہت سے دوگ جو یہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ چھے کروڑ کمارے ہیں دس کروڑ کمارے ہیں یقین جانی ہے اس میں سے اسی فیصد جھوٹ ہوتے ہیں یا وہ اس طریقے سے بیان کی جاتے ہیں جس طریقے سے ہوتے نہیں ہیں مثال کی طور پر اگر کوئی شخصہ کے آپ کو بولے کہ ہماری چار کروڑ کی سیل ہے تو آپ سے بولیں بھی چار کروڑ کی اپ کی ای کمرس کے پر سیل ہے تو آپ ٹائم ڈیوریشن میں تو بتائیے وہ آپ نے ایک دن میں کیے ایک مہینے میں کیے ایک سال میں کیے دس سال میں کیے اپنے اتنے پیسے کمائے آپ نے اتنے پیسے خرچ کی قسمیں کیے کوئی اگر چار کروڑ کی سیل کر رہا ہے اور فیس بک مارکٹنگ کر رہا ہے تو چار کروڑ میں ایک کروڑ روپے ڈیجرل مارکننگ پر اس نے لگایا ہے آپ لگائیں گے ایک کروڑ روپیا اس کے بعد انپرائز کی تو انخوا بھی دے گا باقی کام بھی کرے گا آپ آخر میں اس سے پوچھیں گے منافع کتنا ہوا تو شاید بتائے تین چار لاکھ روپے مہینے کا منافع ہے مہینے کا اور یہ بڑا اچھی ویول ہے آپ چار کروڑوں کا نام سن کے رہ جاتے ہیں کہ چار کروڑ تو نے کمائی نہیں سکتا میں تو لاکھ روپے کے پر ہوں آخر میں بچتا بھی اس کو اتنا ہی جتنا آپ کو بچ رہا ہے اس کو بات کو گھما کے کرتا ہے پھر ڈیوریشن کیا ہے آپ نے دستال میں کمائے ہیں دیکھیں ہم میں سے ہر شخص لوز موبائل بھی استعمال کرتا ہے تین وقت کھانا بھی کھاتا ہے سوتا بھی ہے کپڑے بھی پینتا ہے بجلی بھی استعمال کرتا ہے کسی گاڑی موڈرسیکل کو بھی استعمال کرتا ہے ان سب کی کوسٹ کو اگر ایٹ کر لیں تو ہزار سے پانچ ہزار روپے دن کے ہم میں سے ہر شخص خرچ کر رہا ہوتا ہے اب وہ پیسے آپ کے ہیں آپ کے ابو کے ہیں کسی نے دیئے ہیں جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر آپ کوئی راست میں مل گیا ہے تو اس کو اگر آپ ملٹیپلائے کریں تو بیس سالوں کے اندر ہم میں سے ہر شخص کروڑ پر خرچ کر چکا ہوتا ہے اب اگر آج میں باہر جا کے اناؤنس کرنا شروع کر دوں کہ جی میں نے تو اس سال ایک کروڑ پر خرچ کی ہیں یا میں نے تو آپ پانچ کروڑ پر خرچ کی ہیں تو لوگ بلیں کہ آپ تو بڑے امیر آدمی ہیں اور بھائی میں نے ٹائم ڈیوڈیشن تو پہلے پوچھنا ہے وہ پانچ کروڑ پر میں نے ایک دن میں خرچ کیا ہے بیس سالوں کے اندر خرچ کیا ہے میں نے گھر بنایا ہے وہ میں نے آج بنا لیا ہے جا کے ایک پرچیس کر لیا ہے اس کے پیچھے میری چالیس سال کی محنت ہے وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں آپ اپنی زندگی کا پہلا پروفیشنل ائر کسی شخص کے بیس میں پچیس میں تیس میں سال سے کمپیر نہیں کر سکتے یہ تو بالکل اسی طریقے سے نا کوئی چھے سال کا بچہ بولے کہ جی اس دنیا میں تو میرا کچھ بچا ہی نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا باقی لوگوں کو دیکھیں فلان کل کی تو شادی بھی ہو گئی ہے ان کے تو چار بچے ان کے بچے تو مجھ سے بھی عمر میں بڑھیں ان کے پاس تو گاڑی بھی ہے بنگلا بھی ہے وہ تو پیجڈی کر کے بیٹھے ہیں اب آپ یہ بولیں گے بیٹا آپ کی عمر نہیں ہے اب چھے سال کے ہیں تھوڑے بڑے ہو جائیں پڑھ لیں لکھ لیں تیس چاریس سال بعد آپ کو آپ کو کمپیریجن کریں گے نا آپ تمام ان لوگوں سے جن سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایکسپینیس اتنا ہے جتنی آپ کی عمر نہیں ہے وہ آپ سے جس اسٹیج پہ آپ ہیں وہ یہ کام بیس پچیس سال کر کے پھیک چکے ہیں آپ وہاں پر آئیں گے آپ بھی وہاں پر پچھ جائیں گے اتنا زیادہ ڈپریس ہونے کی پریشان ہونے کی کیوں ضرورت ہے اور نہیں بھی ہو سکے تو کیا ہوا سب بندے برابر تو نہیں ہوتے نا تو بارال بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہاتھ کس کا ہو وہ ہاتھ آپ کا اپنا ہے ادروائز آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو اس فیلڈ کے اندر محارت رکھتا ہوں آپ اگر جوتہ خراب ہو جائے گا تو موچی کے پاس جائیں گے آپ کو لیگل کوئی ایشو ہوئے تو وکیل کے پاس جائیں گے آپ کو بائی پاس آپریشن کروانا ہو تو جوکٹر کے پاس جائیں گے آپ کو نماز پڑھنی ہو تو مولی صاحب کے پاس جائیں گے آپ اس حق کریں مسجد کے امام کو بنے گا آپ کا گھر بنا دے اور دیکھئے پھر آپ کی گھر کی کیا حالت ہوگی آپ جا کے کسی موچی سے بائی پاس آپریشن کروانے اور اس کے بعد پھر آپ سے اگلے جنب میں اگلی جہان کے اندر ملاقات ہوگی تو قابلیت الگ چیز ہے دیانتداری الگ چیز ہے حسن اخلاق الگ چیز ہے کام کا آنا الگ چیز ہے تو جس فیلڈ میں آپ کو آگے بڑھنا ہے اس فیلڈ کے کسی ماسٹر کو بابے کو منٹر کو تلاش کر لیجئے اس کے بعد بولیجئے اس فیلڈ میں مجھے گائیٹ کر لیجئے اب جا کے اس سے نہ پوچھنے لگ جائے گا کہ جانور پیٹ جانور یوں کونسا پالنا ہے یا شادی کہاں کروں آپ نے ڈیٹا سائنس سیکھنی تو سب ڈیٹا سائنس کا سوال پوچھیں آپ نے ای کومرس کا بزنس کرنا ہے تو ای کومرس کا سوال کیجئے آگے بڑھنے والے ہاتھ اب ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں یہ ہاتھ صرف وہ ہیں جو آپ کی جسم سے لگے ہوئے ہیں ان کے پر انحصار کیجئے ان کو تھوڑا سو اٹھا لیا کریں دعا مانگنے کے لیے تو بڑے کام آتے ہیں یہ ہاتھ جو کام ہاتھ سے کام کرنا ہے تو بہت کام ہوگے ہوتے ہیں باقی تمام جو ہم سے جسچرز بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں امید ہے یہ باتیں کسی نہ کسی نہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائیں گی میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان اسمانی